موسیقی نمشکر میرا نام ہے خالد علی آپ دیکھ رہے ہیں این ای نیوز امید یہ کرتا ہوں کہ آپ اپنے گھروں میں جو ہے بہت سرکشی تھے اور اپنے گھروں میں بہت کامیابی سے اپنی فیملی کا دھیان دے رہے ہیں کیونکہ ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ آپ گھروں میں رہیں stay at home کیونکہ کرونا کو اگر اس دیش سے ہٹانا ہے تو آپ اپنے گھروں میں stay کرنا بہت ضروری ہے لیکن آج ہم ایک ایسی چیز آپ کے سامنے رکھنے والے ہیں جو آپ جان کر امید ہم یہ کرتے ہیں کہ آپ اس پہ عمل کریں گے محبوم نگر کا تمام این ای نیوز چینل صبح سے ہی سروے کر رہا ہے تو تھوڑی جگہوں پر ایریے میں وہاں صبح کے سات بجے سے لے کر دس بجے تک جس طریقے سے مارکٹ کھلتی ہے اس سمیں پہ پورے لوگ جب ایریے سے باہر نکلتے ہیں اپنی خریداری کرنے کے بعد وہ لاؤٹ کر پھر اپنے گھروں کو آتے ہیں لیکن دس بجے کے بعد سے یعنی گیارہ بجے اپنے اپنے ایریے کے سامنے تھوڑے لوگ گیٹ ڈال دے رہے ہیں لکڑی ڈال دے رہے ہیں اور جو ہے پتھرے رکھ دے رہے ہیں ایسا کرنے سے بہت بڑا پرابلم آ سکتا ہے آپ کے ایریے کو بھی یا آپ کے گھر میں کوئی مریض یا کوئی پیشنٹ ایمیجرسی ڈیلیوری ہو یا ہارٹ اٹاک کا کیس ہو یا کچھ بھی ہو آپ کے ایریے تک اگر 108 کی سیوہ کرنے والی ایمبلنس آپ کے گھر تک نہیں پہنچ سکتی یاد رکھیں آپ اپنے گھروں میں رہیں آپ کے ایریے میں رہیں لیکن آپ گھروں سے باہر مت آئے مگر اپنے گھر کو یعنی اپنے ایریے کو لاک نہیں کرنا ہے تاکہ ایمیجرسی سرویس ہو یا پولیس کی سرویس ہو یا فائر بریگیڈ ہو آپ کے گھر تک پہنچنا بہت ضروری ہے اس لیے ایریے ٹیم یہ آپ سے گزارش کرتا ہے کہ آپ کے ایریے کے اندر گھروں کے اندر اپنا لاکڈاون کر کے آپ رہیے لیکن آپ کے ایریے کو لاکڈاون مت کیجئے تاکہ دوسرے ایمیجرسی سیوہ آپ کے گھر تک پہنچ سکے ساتھی ساتھ ایریے ٹیم اور ایریے کے کئی پترکار آج صبح سے ہی باہر نکل کر گورنمنٹ کے ہاسپٹل کے ساتھ ساتھ پرویٹ ہاسپٹلوں میں ایک نظر ہم نے دالی لیکن پرویٹ ہاسپٹل نہیں کھل رہے ہیں پتہ نہیں کیوں یہ ہاسپٹل بند ہیں کیوں یہ ہاسپٹل کے مریض بھی آنا بند ہو گئے ہیں کیونکہ آپ اکثر دیکھتے ہیں کہ جب دیش کھلا ہوتا ہے بھارت کھلا ہوتا ہے کہ ہر جگہ پہ ہر ڈیجیسن سنٹر پہ آپ کئی پیشنس کو دیکھ سکتے ہیں کئی پرویٹ ہاسپٹل کے اندر کئی پیشنس کو دیکھ سکتے ہیں اسی طریقے سے ایک چھوٹی سی درگھٹنا ہمارے سامنے آئی ہے وہ ہے امرچنطرہ گاؤں کی وہ گاؤں کے اندر دو وکتی کو ڈنگو آنے کی کارن ان کی موت ہو چکی ہے یعنی صحیح سہمے پہ ان کو ٹریکمنٹ نہیں ملنے کے کارن ہی ان کی موت ہوئی ہے گاؤں کے لوگوں کا ایسا کہنا ہے اس لیے ہم ہاتھ جڑ کے پرویٹ ہاسپٹل سے یہ نیویدین کرتے ہیں اور پرشاسن کو بھی یہ بات بتاتے ہیں ڈی ایم ایچو کو بھی یہ بات بتاتے ہیں کیونکہ پرویٹ کئی ہاسپٹلز گاؤں کے بڑے بڑے لونز لے کے اپنے ہاسپٹلز کو بنائیں لیکن آج وہ ہاسپٹلز بند ہیں اس کا کارن کیا ہے یہ ڈی ایم ایچو جانے پرشاسن جانے لیکن ہمارا ان سے یہ نیویدین ہے کہ وہ گاؤں کے ہاسپٹل جس طریقے سے وہ لوگ سیوہ کر رہے ہیں لیکن پرویٹ ہاسپٹل بھی آپ کے ہاسپٹل اگر کھلے رکھے جیسے کہ فرسٹ ایکٹ ہو کسی کو بخار ہو یا کسی کو جو ہے خاسی ہو یا کسی کو سمال ٹریکمنٹ ہو وہ ٹریکمنٹ پورا کرنے کے لیے وہ ہاسپٹل کو کھلا رکھیں گے تو ہی بہتر ہے یہاں ہم لیتے ہیں چھوٹا سا بریک بریک کے بعد آپ دیکھتے رہیے این ای نیوز موسیقی 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 اگر آپ اس بات کو ہندوستان کے اندر پورے کیسز اب تک 6,270 کیسز اب تک درجوے ہیں اندوستان کے اندر پورے اور اس میں 180 خریب خریب 190 لوگوں کے جانے اب تک جا چکے ہیں 569 کیسز یعنی یہ سرکشت ہو کے یعنی علاج سکسس ہو کے اپنے گھروں کو لوٹے ہیں تیلگانہ سٹیٹ کی اگر ریپورٹ آپ اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو 455 کیسز اب تک جو ہے آپ کو کیسز پازیٹو پائے گئے ہیں 45 میمبرز کو اب تک جو ہے ڈیچارچ کیا گیا ہے اور 11 جانے جائیں گے آپ کو بار بار ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ گھر میں رہنا ہی بہت ہی سرکشت کا کام ہے گھر میں رہیے اپنے پریوار کے ساتھ رہیے شد رہیے سرکشت رہیے لیکن آپ کو ہم یہ بھی بات بتاتے چلیں کہ کئی پرویٹ ہاسپٹلز بن ہونے کا کارن بھی یہ ہے کیونکہ جلے محبوم نگر کے اندر راجند نگر کے ایک ہاسپٹل کے اندر وہاں ایک کرونا کا پیشنٹ پہنچ کر اپنا ٹیسٹ کرانے کے دوران وہاں ڈاکٹر کو بھی اس کا کرونا کے لکش پائے گئے اور وہ اس مریض کو بھی پائے گئے شاید یہ ہو سکتا ہے کہ کئی پرویٹ ہاسپٹلز اس لیے بند ہیں لیکن اس پرویٹ ہاسپٹلز سے ہم نویدن کر رہے ہیں کہ آئی سے اگر پیشنٹس آئے تو آپ گورنمنٹ کو ہی پریفرنس کریں سیدھا گورنمنٹ ہاسپٹلز کو ان کو بھی جانے کا کام کریں آئیے ایک اور اہم بات پہ آپ کو ہم نظر دالیں گے آج کل میڈیسنز اور میڈیکل ہالس جو کھل رہے ہیں ان کیا بہت ہر میڈیکل یعنی آپ اگر مارکس کھرینے کی کوشش کریں گے یا تو ہائن واش کھرینے کی کوشش کریں گے یا آپ ٹابلیٹس کی خریدیں گے کوشش کریں گے آپ دیکھئے کہ وہ ریٹس سب سے زیادہ ریٹس لگا کر بیچ رہے ہیں ہم ان سے بھی نویدن کر رہے ہیں کہ ایسے سمیں پہ گورنمنٹ ان کے اوپر بھی دھیان دیں کیونکہ کیا ایم آر پی ریٹ ہے دواؤں کا ساتھی ساتھ ماسک کا اس پہ بھی دھیان دینا بہت ضروری ہے چلیے ایک اور امپورٹنٹ خبر کے پاس ہم چلتے ہیں سیدھا ہندوستان سے اب ہم آپ کو یعنی جلے محبوم نگر سے ہندوستان سے ہوتے ہوئے باہر نکل رہے ہیں چلیے یہاں سے محبوم نگر سے ہوتے ہوئے ہم پوری خبر دیتے ہوئے آپ کو اب ورل کی دنیا میں ایک نظر دالیں گے کوئیڈ نائنٹین جہاں سے شروع ہاتا چائنا میں یوہین میں اس شہر کو آپ لوگ ڈان سے کھول دیا گیا ہے جی ہاں آپ صحیح سن رہے ہیں جس شہر سے یہ کرونا وائرس یہ کرونا بیماری اور کرونا ایسی بیماری جو پورے ورل میں آج ایک دہشک بنا کر رکھی ہے وہاں سے لوگ ڈان نکال دیا گیا ہے یہ بہت اچھی خبر ہے ہو سکتا ہے اور امید بھی ہم یہ کر رہے ہیں کہ تیلنگانہ میں بھی آنے سو چودہ تاریخ کو لوگ ڈان نکالا جا سکتا ہے یا نہیں دلا سکتا ہے کیونکہ کیسی آر جی نے آلڈی اس بات کو کھلا سا کر دیا ہے کیونکہ جون تین تک یہ بند رہے گا ایسا کچھ خبر سامنے آ رہی ہے لیکن ہم آپ کو اپ ڈیٹ دیتے رہیں گے آپ دیکھتے رہیے این ای نیوز لیکن اس سے پہلے آپ کو ہم یہ بات بتا دیں کہ آپ اپنے گھروں میں شد رہیں سٹے رہیں اپنے پریوار کے ساتھ سرکشت رہیں لیکن گھر سے باہر مت نکلے کیونکہ کرونا ایک ایسی بیماری ہے اس بیماری سے اس وائرس سے اگر آپ کو لڑنا ہے آپ گھر پہ ہی سٹے کرنا ضروری ہے دیجئے خالد علی کی اجادت اور سارے ٹیم کی اجادت اور آپ دیکھتے رہیے این ای نیوز جائے